اسلام علیکم دوستو ببلو بھائی میں ساتھ ہیں اور آج ہم ملوائیں گے ببلو بھائی سے ببلو کے دوست ملنے آئے ہوئے ہیں اسلام علیکم آر ویورز دیکھیں ہمارے دوستوں کو یہ ہم سے ملنے آئے ہوئے ہیں یہ ہمارے کزن ہیں دوست ہیں بھائی ہیں ہمارے نائم بھائی اسلام علیکم اور یہ ہمارے یہ خصوصی مہمان ہیں یہ ہے اسلام بھائی نے کی نئی نئی شادی ہوئی ہے ابھی دو ایک افتے ہوئے ہیں اب ہم ان سے پوچھیں گے بھائی شادی سے پہلے کی لائف کیسے تھی اور آپ کیسے ہیں ان جواہے بھائی کیا ہو رہا ہے کہیں آئے گئے کیا ہوا کیا نہیں تو یہ اب آپ کو بتائیں گے بھائی زبانے نائم بھائی آپ اتھا آجائیں نائم بھائی بہت شرمار ہیں ہمارے ہیں یہ اپنا کچھ ہے شاید ان کوپنی شادی وان لائف یاد ہاں بھی ہے اس لئے ایسے ہوگا نائم بھائی آجائو ادھر آجائو بھائی ادھر سے آجائو ادھر سے آجائو بھائی میں آپ چھو نہیں آنا اب سارے وان بھائی وان بھائی سے سوال کریں گے ان کے ادھر میں جانے گے سوال ان کے کیسے ہیں کیا ان کے زندگی کا سوٹے ہیں یہ تو بڑا بولا بن کے بیٹھے ہیں لائف شرور چینج ہوتا ہے ہر انسان کا کیوں نہیں ہوتا سب کا ہوتا ہے ویسے ہم ان سے پتہ کریں گے شادی کے بعد آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے نائم بھائی نے پوچھ لیا ہے شادی کے بعد آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے کیسے چل رہی ہے آپ کی لائف الحمدللہ آپ تجربے کھا رہے ہیں شادی کے سٹارٹ میں تو بلکل اچھا فیل ہوتا ہے ہم تجربہ کھا رہے ہیں مگر آپ بتائیں نا کیسے لائف چینج ہوتی ہے پہلے سوبر تھی آپ سوبر یہ بتائیں گے کہ کیا فیل ہوتا ہے ابھی کے ساتھ نہیں لائف کیا ابھی تو فیل ہوتا ہے بہت اچھا فیل ہو رہا ہے آگے بھی انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا وہ نہیں ایک ساتھ سرائیکی میں کہتا ہے نامیدے نو دیوارہ وہ والی لائف آپ کو فیل ہو رہی ہے یا واقعی کیا ابھی تو نو دن سے زیادہ ہو گیا اللہ اللہ سب کو اچھا ہی ہو رہا ہے چینے اللہ اللہ آپ کو خوش رکھیں اس کے بعد آپ شہر صاحب پوچھیں گے اللہ اللہ ان کو خوش رکھیں لیکن یہ ہے نا ایکول ہی چلیں تو اچھے رہیں گے اور اس کا کیا خیال ہے یہ ہمارے کمارے بھائی بھی بیٹھے ہیں وہ بھی کچھ پوچھنا چاہتے ہیں اس بھائی کو آمی لیاکہ سے ملوانا پڑے گا اس بھائی کا کہنا ہے زندگی تو بھائی آمی لیاکہ جینا ہے یہ بھائی تو بھی چلا کر بڑھنا ہے بھائی بنانے کے لیے آیا ہے لیکن بلکل لائف کو انجوائے کرنا چاہیے شادی کے بعد بھی لائف کو انجوائے کرنا چاہیے اب ہم پوچھیں گے عادل بھائی سے کچھ کوئیشہ نہیں ہے کیونکہ کمارے اب یہی رہ گیا لار سیمپل یہ ہی ہے یہ اب ہمیں بتائیں گے کہ ان کی لائف کیسے گزر رہی ہے ہمیں کہتے ہیں آپ لوگ بہت زیادہ پھنس گئے ہو جب بھی ہم بلاتے ہیں یہ کام ہے وہ کام ہے اب یہ ان کی ہوگی تو ان کو پتہ چلے گا جیسے اسلام بھائی کہ یہ آپ یہ مانتے ہیں کہ واقعی گھر میں کام ہو جاتے ہیں اب عادل بھائی بتائیں گے کہ ان کی لائف کیسے گزر رہی ہے آگے اب یہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہاں جی عادل بھائی آپ بتائیں کب تک شادی کریں گے شادی کا فیلحال تو نہیں سوچا اب تو سب دوستوں کی ہو گئی ہے اب آپ بھی کچھ تو بس یہی ہے تھوڑا مطلب الگ رہنا چاہتا ہوں انجوائے کرنا چاہتا ہوں نہیں یہ آج شادی نہیں تو یہ ہے دیکھ لی ہے شادی کے بعد ذمہ داری آجاتی ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے ذمہ داری آجاتی ہے تو آپ کو اس کا خیال بھی رکھنا پڑتا ہے اسے ٹائم بھی دینا پڑتا ہے تو شادی سے پہلے جی طرح انجوائے سوچروں کر سکتا ہوں اس کے بعد پھر ذمہ داری آجانی ہے تو سوچوں گا دو تین سال تک سب سے بوری چیز ذمہ داری ہوتی ہے اچھا سب کی باتیں ہو گئی ہیں ایک مندر ہے نائم بھائی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ابھی آپ کی شادی نہیں ہوئی آپ کہتے ہیں کہ پھاس جاتا ہے جنبا کیا کہتا ہے کہ بندہ کیسے پھاس جاتا ہے مگر یہ ہوتا ہے کہ ذمہ داری آجاتی ہے سب سے بریٹی ہوتی ہے کہ آپ نے خیال کرنا ہے ٹھیک کہ پھاس تو تو کوئی نہیں الحمدلی وہ آپ کی حالت دیکھ کے بتا رہا ہے اس کو اندازہ ہو گیا ہے جو آپ کو بلاتے ہیں بھائی یہ پونی نہیں اٹھاتا اس کا انتظار کرتے ہیں ہم لوگ ملنے کے لئے کھڑے دیا بھائی بھائی جاتا ہے شادی سے پہلے 12 بچ گئی ایک بچ گئی نائم صاحب کہا رہے ہیں نہیں ابھی رکھو ابھی انجوائی کرنا ہے اور اس سے پہلے اب کیا ہوتا ہے کہ پہلے یہ گھر جاتا ہے پتہ نہیں کمرے میں درشن کر کے آتا ہے کیا کر کے آتا ہے بس 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 اور آکے کہتا ہے کہ ایک گھنٹے کا تائمیل ہے ایک گھنٹے میں جو کرنا ہے ایک گھنٹے کے لئے یاں سے نہ بولو پتہ لکھو نائم بھائی کے بات میری بات انہیں میری بات انہیں یہ جوز ہے نام بہت